We have unlimited problems in our life وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا تم لوگ مشکلات سے گزر ہوگے لائف میں پرابلم نہ آنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ پرابلم آنے کا وعدہ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بَضرور تمہیں آزمائیں گے Definitely you will be tested There are no exceptions at all کس چیز سے بشئی من الخوف وَالْجُوعَ وَنَقْسِ مِنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَثَمَرَاتْ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ مت سوچنا ہے کہ تمہیں آزمائیں نہیں جائے گا خوف سے فیر سے انزائیٹی سے بھوک سے مال کے کم ہونے سے وفات سے رزق کے کم ہونے سے وَثَمَرَاتْ رزق روزی کم ہونے سے وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کا بشارت دے دو جو صبر کا مطلب کیا ہے یعنی صبر اور برداشت یہ بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں برداشت اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں برداشت انسانی پہ مانا ہے اور صبر آسمانی پہ مانا ہے جب وہ بول میرے کورٹ میں ہے اور میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں برداشت کر رہا ہوں اور جب میں نے بول اللہ کے کورٹ میں ڈال دی اللہ اب تُو جانے تیرا کام جانے یہ صبر ہے یعنی اگر ابھی بھی شکایات یا افسوس یا دکھ اور اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں وہ چیزیں موجود ہیں تو میں برداشت کر رہا ہوں بھی تک میں نے صبر نہیں کیا اپنے کورٹ میں معاملہ لے کے آنا برداشت ہے اور اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملہ ڈال دینا یہ صبر ہے سپریم کورٹ میں بات پہنچا دی جائے تو یہ صبر ہے کہ بس سپریم بات پہنچا دی اب اللہ جانے سے کام جانے میں صبر کرتا ہوں تو اس میں کمپلینز نہیں ہوتی اس میں وہ نیگٹیو وائبز نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے کہ بس میں نے یا اللہ آپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا ہم کہتے ہیں نا کہ میرا صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا صبر کا نہیں وہ برداشت کا پہمانہ تھا میرا برداشت ابھی آؤٹ آف کنٹرول وہ برداشت بسیقلی وہ صبر نہیں ہے وہ برداشت تھا واقعی میں کیونکہ سبر کا پہمانہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا وہ جب آپ نے اللہ کے کوڑ میں بال کو ڈال دیا تو پھر آپ اللہ جانے ہیں مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری اگر فارزیمپل کسی ایک کم پہ کبھی کی بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہونا تو جو مظلوم ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ ظالم فارزیم پہ ساس نے بہو پہ کچھ کہا ہے کچھ ظلم کیا ہے اور وہ بہو برداشت کرتے کرتے جو دل میں غیبت ڈیویلپ ہو رہی ہے اور حسد ڈیویلپ ہو رہا ہے تو کبھی کسی کو بات نہیں کبھی کسی کو بات کی اور اپنے اجر کو کم کر دے گئی اور کبھی کبھی مظلوم ظالم سے آگے بڑھ جاتا ہے ریاکشن میں اور غیبت اور چغلی اور برا بھلا کہنے میں حالانکہ ظالم نے تو ظلم کیا تھا اور پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا اور جو بیسک بیسک چیزیں ہیں وہ کرنے چاہیے تھے یعنی صبر تو احسان کا درجہ ہے ہاں لا ضررر ولا ضررر اسلام کا یہ اصول ہے کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف سے ہو تو وہ بات کی جا سکتی ہے اس کو یعنی کسی نے آپ کی آکے چوری کر لی تو اس کو یہ نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں کوٹ میں جائے جا سکتا ہے لیکن احسان کا معاملہ ہی ہے سکون اور چین اس میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اسی میں ہے کہ انسان اس کو اللہ کے راتے یعنی تیرے بال میں نے تیرے کوٹ میں نے بال کو ڈال دیا ہے تیری کوٹ پہ میں نے اپنا مقدمہ درج کر دیا ہے اب تو سنبھال لے تیرا کام جانے ہے تو کبھی کبھی ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے اور حسد اور بوس کے ذریعے وہ باتیں کرنا شروع جاتا ہے اور باتیں کرتا جاتا ہے لائف لانگ مشنگ میں آلیتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے اور ظالم جانے مظلوم بن جاتا ہے تو یہ صبر بڑی ایک کمال کی چیز ہے بڑے پائے کی چیز ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے یعنی there are not those people جن کیلئے یہ دنیا کی زندگی صرف matter کرتی ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ مقررہ وقت کے لئے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے وہاں چلے جانا ہے اور اصل لائف تو وہ ہے یا لائیتا قدم دلی حیاتی ہائے کاش میں اپنی زندگی لیے کچھ بھیج دیتا تو یہ اب موقع ہے کہ میں آگے والی لائف کے لیے کچھ بھیج دوں یہ تو temporary سا سٹے ہے فرزمبل جب ہم انٹی بائیوٹیکس کھاتے ہیں تو اس میں دو دن میں اگر ہم ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہم سا دن کے لیے یا پانچ دن کے لیے کھاتے رہتے ہیں تاکہ معاملہ پورے طرقے سے حل ہو جائے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو بھی شروع کرتے ہیں پیش سبر کرنا اور دو دن نہیں گزرتے ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کو اور یہ ایک بگ پرابلم ملینیلز اور جنریشن زی کہ ہمیں انسٹن سلوشن ہمیں پانچ دن تک انتظار نہیں کرنا بھئیو ہمیں سا دن تک انتظار نہیں کرنا ہمیں انسٹن سلوشن یہ مملہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہونے یہ ابھی اور اسی وقت نو پیشنس اٹھال کیونکہ ہمیں ہمیں تو ہر چیز فاسسپید انٹرنیت ٹو منٹس میں مگی نوڈلز مل گئی ہیں انسٹن کوفی نیسکیفی مل رہی ہے سب کچھ ہمیں انسٹن لی فاسٹ کمپیوٹر فاسٹ لیپ ٹوپ آگئے ہیں پرفارمنس ڈیوائسز آگئے ہیں ہمیں 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 تو ہمیں جو پیشنس ایک سبر کا جو ایک تھریشورل ہے ہمارے اندر بہت کم ہے انفرچنیٹلی اور ہم کہتے کہ نہیں جب میں نے کہہ دیا تو میں نے یہ کرنا ہے بٹ یوں وارت سمٹائمز میں جو کام کر سکتا تھا میں نے اپنا پاٹ پلے کر دیا اہرس علاماین فوق وستعین باللہ ولا تاجز سیک وستعین باللہ اور اللہ کی مجد حاصل کرو ولا تاجز اور اس میں ہار نہ مارو جلدی نہ کرو لیکن ہم لوگ جلدی کے چکر میں ہر مسئلے میں پنگھر ڈال دیتے ہیں and you know what every battle is not to be fought ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی keep some doors closed کہ یہ چیز ہے کوئی نہیں کوئی کر لیں جان دیں اسے یہ کہتے ہیں don't fight with the pig you will get dirty and the pig will love it تو کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے لڑنا نہیں ہوتا ان کو پسند آتا ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے اور آپ کو آپ گندے ہوئی رہتے ہیں اس میں